ہائی کورٹ نے چادری نصار الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیئے جواب طلب چادری نصار نے حلق نہ اٹھا کر بوٹرز کی تسلیل کی ہفتہ ہلکے کی ہفتہ نمائندگی سے محروم ہو گئے درخواست گزار کیس میریجمنٹ سسٹم کے منصوبے میں خورد برد کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ ازر صدیق نے درخواست دائر کی آئی ٹی کے سابق سربراہ نے ناقص منصوبہ بنایا نیا آئی ٹی سسٹم فیل ہو چکا درخواست میں موقع سانحہ سائیوال مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ ایک بار پھیر اسلامباد ربانہ اکتلین کے لواہقین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے روبرو پیش ہوں گے پولیس کی ٹیم سبھ سویرے سخت سیکیورٹی میں لواہقین کو لے کر ربانہ متاثرین کا جائیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار جوڈشنل کمیشن کی تشکیل یا کیس فوجی دالت میں بھیجنے کا مطالبہ خلیل کے بھائی زیشان کیا کہنا ہے کہ معاملہ فوجی دالت میں بھیجا جائے زیشان کی والدہ نے کہا کہ پچھلی بار تو اسلامباد میں کسی سے ملاقات نہیں کروائی گئی کورٹ لاکپات پولیس کی ملاقات سے مطالق جھوٹی ریپورٹ سے تکلیف ہوئی زیشان کے بھائی اعتشام کا بھی جوڈشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ محکمہ محولیات کی غفتت یا چشم پوشی سگیاں میں ناکارا جوتے اور روڑ بھٹیوں میں جلانے کا عمل چاری منظور پارک میں روڑ اور پلاسٹک ایشیا بنانے کے کارخانے فیضہ آلودہ ہونے لگی سگیاں پارک کی سیر کو آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات مونسون سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاریاں واسا حکام نے کمر کسلی نالوں سے ڈیسلٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ایلویس نالے پر بھاری مشینری سے صفائی مہم کا آغاز ہو گیا بی جی ایل ڈی اے آمن امران اور ایم ڈی واسا سید زہد عزیز نے صفائی عمل کا جائزہ دیا پولیس کے 33 افسران ڈی اے جی کے عودے پر ترقی پا گئے کاشف مشتار کانجو، افضال احمد کاؤسر، طیب حفیظ چیما، زبیر دریشک، بابر سید ڈی اے جی بن گئے، مجاہد اکبر، جواد احمد ڈوگر، عمران احمر، محمد گوہر نفیس، ناصر آفتاب کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل کیا گیا نئی ٹرینز چلانے کے دعوے پرانی ٹرینز تاخیر کا شکار ریلوے انتظامیاں ٹرینز سکیجول بحال کرنے میں ناکام دہور آنے والی تمام ٹرینز تاخیر کا شکار شاہ حسین ایکسپریس پونے چار گھنٹے لیٹ پراکرم گریم لائن اور تیز گام کو بھی آنے میں دیر شہری التزار کی سولی پر